الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانية اثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ معزز سامین اکرام گدستہ جمعہ کو جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ کے اکثر حصے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائیل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اندہ جمعہ کو ہم واقعہ حجرت کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ حسب وعدہ جہاں سے ہمارا واقعہ باقی ہے وہاں سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دین اور تین راتیں گزاری ماعشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے آسمان کے اندر ستارے دیکھے تو میرے دیل میں خیال پیدا ہوا کہ بھلا ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا کہ جس آدمی کی نیکیہ ان ستاروں کے برابر ہو میں نے اپنی اسی بات کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جس کی نیکیہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو میرے محبوب نے مجھے جواب دیا کہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو میں خاموش ہوگئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ آیا عائشہ تیرا کیا اغمان تھا کہ میں تیرے والید کا نام لیتا کہ حضرت عبو بکر کی نیکیہ آسمان کے ستاروں کے برابر کیا یہیں سوچ رہی تھی تو میں نے کہا آئے اللہ کے محبوب جیہا میں یہیں سوچ رہی تھی کہ میرے والید کا نام کیوں نہیں آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ تیرے والید کے بارے میں کیا سوچتی ہے تیرے والید کی وہ رات جو گارے فور کے اندر میرے ساتھ میں گزری تھی اس کی نیکیہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے کیا فرمایا اس کی نیکیہ آسمان سے ستاروں سے بھی زیادہ ہے تو وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاکرہ ہوتا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے عبو بکر کی ایک رات اور ایک دین کیا فرمایا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات اور ایک دین عمر کی تمام عمر کی عبادت کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رات تو غارے سور کی رات جس کا قصہ اپنے رات کے سامنے چل رہا ہے فرمایا دین وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور بہت سارے قبیل مرتب ہو گئے مرتب کا معنی ہے اسلام سے ہر جانا اسلام سے فیر گئے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے خلیفت المسلمین اے خلیفت المسلمین آپ ذرا نرمی سے کام لیجئے زکاة کا مسئلہ دانا زکاة دینے والوں نے زکاة کا انکار کر دیا تھا کہ اب زکاة نہیں دیں گے تو حضرت عبو بکر نے فرمایا اے عمر جبارون فی الجاہلیہ وخوارون فی الاسلام اے عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑے دیلیر تھے بڑے بہدور تھے اور زمانہ اسلام کے اندر بزدیل بن گئے اے عمر وہ بات یعنی کہ وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو رسی بھی بیت المال میں آیا کرتی تھی اور رسی بھی اصول کر کے رہوں گا اور جس نے زکاة کی ممانیت کر دی اس سے میں جہاد کر ہوا حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عبو بکر نے ہم کو جہاد کا حکم دیا ہم نے جہاد کیا اور جہاد کا نتیجہ اے دکلا کہ جو کافرہ اور جو قبیلے مرتب ہو گئے تھے سارے کے سارے پھر اسلام میں آ گئے حضرت عمر کہنے لگے کہ وہ رات اور وہ دین اس کی نیکیاں اسی ہے کہ حضرت عبو بکر کے فیصلے سے جہاد ہوا اور جہاد کے نتیجے کے اندر وہ قبیلے مرتب ہو گئے سارے کے سارے پھر اسلام کے اندر آ گئے تو کہ اس کی نیکیاں یہ میری تمام عمر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے تو اس غار سور کے اندر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین دین تک رہے اب جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا کہ حضرت عبو بکر میں اپنے پورے گھڑ والے کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا تھا سب کو الگ الگ ذمہ داری تھی اس سے پہلے ارد کر چکا ہوں اپنے صاحب زادے سے یہ فرمایا تھا اے میرے فرزند ازمند دین بر مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہنا مشرقہ نے مکہ کیا مشورہ کرتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں مجھے پہنچا دینا رات کو پہنچا دینا اپنے آزاد گردہ گلام عامر بن فہیرہ سے فرمایا تھا اے عامر تیری جوٹی یہ رہے گی دین بر بکریا چروانا رات کو غار کے قریب آ کر دودھ پلا جانا حضرت عصمہ سے یہ کہا تھا کہ جب امہ کھانا تیار کر دے تو وہ کھانا وارے سور کے اندر پہنچا دینا پورے گھر والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا تھا تو یاد رکھئے کہ دین بر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحاب زادے حضرت عبداللہ خبر معلوم کرتے اور رات ہوتی تو غار میں پہنچ جاتے پورے کے پورا واقعہ کیا آج ہوا کیا نہیں سارا کے سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے کہ آج یہ بات ہوئی یہ ہوئی وہ ہوئی صبح سے پہلے پہلے حضرت عبداللہ وہاں سے چلے آتے تاکہ کسی کو پتا چلے نہیں یہ حضرت عبداللہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت عبو بکر کی خلافت تک زندہ رہے اور حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے خیر دوسری ذمہ داری تھی آمیر بن فہیرہ جو آپ کے حضرت عبداللہ عبداللہ کے آزاد کردہ غلام یہ طفیل نامی ایک آدمی کے غلام تھے بڑی سخت تقریف دیا کرتا تھا حضرت عبداللہ عبداللہ نے حضرت عمیر بن فہیرہ کو اسے غلامی سے چھڑوا اور اس کے بعد آزاد کردیا تو یہ آزاد کردہ غلام ان کی ذمہ داری کیا تھی بکریوں کو پہنچانے کیا انہیں پیلانے کی ذمہ داری تھی وہ بعد میں پیش کرتا ہو پہلے آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطالب کچھ بات ارض کردوں نے یہ آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ گزوائے بگر میں شریک رہے گزوائے احد میں شریک رہے اور گزوائے بیرے مؤونہ کے اندر شہید ہوئے گزوائے بیرے مؤونہ کے اندر شہید ہوئے گزوائے بیرے مؤونہ کیا ہے مشریکین بیرے مؤونہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیر کاریوں کو ان کی ہدایت یعنی تبلیغ کے لئے بھیجا تھا کہ جاؤ ان کو قرآن سکھاؤ تعلیم سکھاؤ یہ سکھاؤ ستیر صحابہ کا کافلہ بھیجا تھا یہ ستیر صحابہ کا کافلہ جب اس قبیلے پر پہنچا ہے تو اس وقت ان لوگوں نے بدداری کی اور سارے کے سارے صحابہ کو شہید کر دیا صرف ایک باقی رہا اور وہ کون تھے وہ عمر بن امیہ یہ صرف ایک باقی رہ گئے باقی سارے کے سارے کو شہید کر دیا تو اسی میں سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جن کو بیرے مؤونہ کے لہائے اور جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا تو فیل بن عامر کہتا ہے عامر بن تو فیل کہتا ہے کہ جب سارے کے سارے صحابہ شہید ہو گئے تو میں نے عمر بن امیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو عامر بن فہیرہ ہے تو اس وقت کہنے لگے میں نے اس نوجوان کی لاش کو بیکھا ہے کہ جب وہ شہید ہوا تو آسمان پر اٹھا لی گئی یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے درمیان پر محلق رہی جب بار بن سلمہ کی سلمی کا نیزہ جب عامر بن فہیرہ کے دیل پر لگا ہے جس میں اتھر پر لگا ہے تو اس وقت عامر کی زباں پر یہ قریمہ تھا فزتو اللہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور لاس اچھل کر اوپر جلی گئی یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکتی رہی اور کچھ لٹکنے کے بعد پھر زمین پر رکھ دی گئی میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی صحابہ نے قربانیاں دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی تو اب دیکھئے وہ عامر بن فہیرہ جو سفر حجرت میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہو اور جو غار سور نے بھی جس نے خدمت کی ہو اتنی قربانیاں دی اور میرے محبوب کے اشارے پر جب آپ بھی رحمہ اونہ کے پاس پہنچا ہے سکھانے کے لیے تولیق کا کام کرنے کے لیے اس وقت کو شہید ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعجاز بھی ایسا دے رہا ہے ملائکہ کو اتارا تجہیز و تقفیم کا معاملہ سارا ملائکہ کے حمرا کروایا سارا ملائکہ کے روح اعتنس کے لیے اعلیٰ ان کے پروازے سارے کے سارے کھول دی رہے ہیں جب دائی حق پر محنت کرتا ہے صحیح انداز سے دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اس کی شہادت بھی دوسرے کو دعوت دیتی ہے آمیر بن فغیرہ شہید ہوا جب پار بن سلمی نے نیزہ مارا سارا معاملہ اس کے سامنے آگایا تو قلیمہ پڑھ دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کے اندر آ رہا ہے شہید کرنے والا خود شہید یہ ہو رہا ہے آمیر بن فغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن اپنی شہادت بھی دائی بن کر گئی کہ ایمان کی دعوت دیتی ہے تو یہ ہے اللہ کے دین کے خاطر جو آدمی قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کی قربانیوں کو بیکار نہیں کرتا تو یہ جوانیاں جو ہے یہ قربانی جو ہے اصل جو میں نے شیر پڑھا تھا یہ سامنے رکھ لیئے ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین کیسے بلن ہو کیا ہے دین کیسے بلن ہونا چاہئے ہم مسلمان بھی اسی لئے ہیں اور ہم نمازی بھی اسی لئے ہیں یہ اصل مقصد ہے تو آمیر بن فغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دین بکریا کو چروہ تھے رہات ہوتی تو گار کے قریب لاتے اللہ کے رسیل صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکردود پی لیتے اب ترتیب کیا رہتی جس راستے سے عبداللہ بن عبی بکر آتے اسی راستے سے پھر بکریوں کو لے جاتے تاکہ وہ نشانہ جو سارے کے سارے ہو قدم کے وہ ختم ہو جائے اور مشرقین کو شبہ تک بھی نہیں ہوئے کہ یہاں کسی کے قدم ہے خیر یہ دوسرے اب یہ تین دین تک مشرقین مکہ تلاش کرتے رہے لیکن کچھ ہاتھ آیا نہیں وہ اعلان وہ اشتہار کہ جو پتر کے لائے گا اس کو سو اوٹی نام دیا جائے گا اس پر بھی کچھ ہوا نہیں مایونس ہو کر جب بیٹھ گا ہے تو وہ عبداللہ بن عرائقی تھی کہ جو ایک گیر مسلم اور جس کو اجرت دے کر حضرت عبو بکر نے اپنی دو اوٹنیوں کے حوالے کیا تھا کہ یہ دو اوٹنیاں تجھے گار سوٹ پر پہنچانے کی ہے اور تین دین کے بعد عبداللہ بن عرائقید گار سوٹ پر اوٹنیوں کو لے کر پہنچا اب دیکھئے عبداللہ بن عرائقید کے بارے میں علامہ واقعی یہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن علامہ سوہینی اور علامہ نوری رحمت اللہ علیہما یہ دو انہوں فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے اسلام کے بارے میں عبداللہ بن عرائقید وقت معینہ پر غارسوں کے قریب پہنچے اوٹنیوں کو لے کر اب دیکھئے ایک قول کے مطابق ایک اوٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسری اوٹنی پر حضرت عبوبت کا صدیق رضی اللہ تعالیہ ہی سوار ہوئے اور اس راستے کے اندر سفر کے لیے سفر میں ایک خدمت کے لیے اپنے غلام آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیہ کو بھی ساتھ میں لیا جو حضرت عبوبت کا صدیق رضی اللہ تعالیہ کے پیچھے بیٹھے اوٹنی پر اب یہ کافلہ روانہ ہو رہا ہے عبداللہ بن عرائقید اپنی اوٹنی پر سوار ہو کر وہ آگے رہا تاکہ راستہ بتلائے اور کس راستے سے جانا ہے کیونکہ ماہر تھے خیر ایک قول ایک قول یہ ہے کہ دو اوٹنیا لے کر عبداللہ بن عرائقید آئے جو حضرت عبوبت کا نے ان کے حوالے کر دی تھی ایک اوٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے حضرت عبوبت کا بیٹھے اور دوسرے اوٹنی پر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ این حضرت عبوبت کا صاحبزادے اور ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ بیٹھے اور عبداللہ بن عرائقید یہ اپنی اوٹنی پر بیٹھ کر آگے چلا پھر یہ دو قول یہ دوسرا قول جو ہے شاہ عبدالحق محدث دالوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے لیکن مولانا عدریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ اپنی صیرت کی کتاب میں بحوالہ فتح الباری کے یہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلا قول صحیح ہے کیونکہ اس سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبوبت کر اور عامر بن فہیرہ کسی اور کوئی نہیں تھا راستہ بتلانے والا عبداللہ بن عرقیت کی بات لگے ان کے سوا کوئی نہیں تھا اور معابقین نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن عرقیت حضرت عبوبت کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ جب پہنچا دیا واپس آئے مکہ میں پہنچے اور آکر حضرت عبوبت کر کے صحاب زادے کو اطلاع دی کہ دونوں کو ہم نے باعافیت مدینہ المنورہ پہنچا دیا ہے اس کے بعد حضرت عبوبت کر کے صحاب زادے حضرت صدیق کے گھر والوں کو لے کر ہجرت کی یہ بھی لکھا ہے تو اب دیکھئے اب یہ کافلہ روانہ ہوا اب یہ تو ایک ہفتہ کافلہ چلا پہلی ربی علیہ وال کو اٹھا جا گا رہے سور سے آٹھ ربی علیہ وال کو مدینہ میں کوبا میں پہنچا ہے اب یہ آج دین کا جو سفر رہا اس میں کچھ واقعات پیش آئے اس میں سے ایک واقعہ امی مابت کا ہے ایک واقعہ جو مشہور سوراکہ بن مالک کا اور ایک واقعہ برعیدہ اسلامی کا ہے اس کے علاہ بھی واقعہ علماء نے لکھے ہیں لیکن اپنے اس تین پر جانا ہے اب دیکھئے ترتیب کے لحاظ سے اور زیادہ علماء نے یہی فرمایا ہے کہ یہی ترتیب صحیح معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ان میں مابت کا واقعہ پیش آئے اس کے بعد سوراکہ بن مالک کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد برعیدہ اسلامی کا واقعہ پیش آیا ہم بھی اسی ترتیب پر چلتے ہیں اور ان میں مابت کے واقعے کی کچھ جھلک یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اب دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کافلہ ان میں مابت کے کھیمے پر پہنچا ان میں مابت بڑی شریف عورت تھی بڑی مہمان نواز عورت تھی اس وقت اسلام میں نہیں آئی تھی اپنے دالان پر بیٹھی ہوئی تھی جب یہ کافلہ پہنچا تو آپ کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ بھئی کچھ خجور ہے اور گوست ہے ہم قیمتنا آپ سے لینا چاہتے ہیں اور ایک بوایت میں ہے کہ دودھ ہے ہم قیمتنا آپ سے لینا چاہتے ہیں ان میں مابت نے کہا کہ کوئی چیز ہمارے پاس تو ہے نہیں اگر کوئی چیز ہوتی تو آپ کو قیمت دینے کی بھی ضرورت پڑتی نہیں ہے ہم آپ کو ایسا ہی دے دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں مابت دودھ ہے کیا فرمایا دودھ ہے تو ان میں مابت کہنے لگی کہ دودھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ نہیں وہ کیا جانے کے کون ہے دودھ نہیں ہے آقا اے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان میں مابت کے پیچھے پڑی وہاں پر ایک بکڑی کھڑی تھی جو پڑی دبلی تھی پڑی دبلی بکڑی جو ریور ابو محمد لے کر گئے تھے چروانے کے لیے اس ریور کے ساتھ بھی چل کر نہیں جا سکتی تھی اس نے خیمے میں تھی ایسی لاغیر تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی مابت یہ پتری کو آپ مجھے پیش کر دیجئے میں اس کو تھنوں میں سے دودھ نکالنا چاہتا ہوں تو امی مابت کہنے لگی اے اللہ کے رسول اس کے تھنوں میں تو دودھ ہے ہی نہیں اس کے تھنوں میں تو دودھ ہے ہی نہیں یہاں پر اسلام اس نے قبول بھی نہیں کہتا اور یہ پہچانتی بھی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول میں نے تو ابھی آپ کے ایسے ایسی مخاطب کو سامنے رکھتے ہوئے خیر اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے یہ تو بالکل لاغیر بکری ہے اور اللہ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ وہ بکری ہے جس کو کسی نر نے چھوا بھی نہیں اب جس بکری کو نر میں نے چھوا ہو تو دودھ کیسے دے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی اے فرمانے لگے اے ام مابت اس کو میرے قریب کر دیجئے جب بکری کو قریب کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر ہاتھ فیرا اور پھر تھنوں پر ہاتھ فیرا پھر فرمایا بسم اللہ اللہم مبارک لنا فی شاتینہ یہ جملہ فرمایا اے اللہ ہماری اس بکری کے اندر برکت تا فرما تھنوں میں دودھ آ گیا پہ ساختہ دودھ ٹپکنے لگا یہ موجیزہ ہوا یہ موجیزہ ہوا ان میں مابت سے فرمایا برکت اللہ اور برکت اللہ جس کے بارے میں روایت کے اندر رہتن کا لفظ ہے علماء جانتے ہیں رہتن کا لفظ تین سے نو تک بولا جاتا ہے ایک اور یہ ہے کہ رہتن کا لفظ نو سے چودہ تک بولا جاتا ہے مراد کہنے کیے ہے کہ ایسا برکتل منگوایا گیا کہ جس برکتل سے آرام سے نو یا دس آدمی سیراب ہے پر بھوڈ پی سکتے ہیں اور برکتل منگوایا بھر گیا اللہ کے رسول نے پہلے ام مابت کو دیا ام مابت نے پیا سیراب ہو کر پھر دو اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو دیا ساتھیوں نے پی لیا دو دو مرتبہ سیراب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پیا بھئی آخر میں قوم کا ساتھی ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے کہا بھئی اور ہمارا معاملہ اس سے الٹا ہے رمضان میں سربت بنے تو کہہ پہلے علت کر لو ختم ہو جائے گا تو ہاتھ میں آیا گا یہ ہمارا معاملہ رمضان کے سربت میں مغرب سے پہلے بننا شروع ہوئے روزہ کھولنے سے پہلے اس کو رکھ کے رکھ دیا ہجرے کے اندر پوج گیا ہو کہیں ختم ہو جائے گا یہ ہمارا معاملہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا پہلے ساتھی بعد میں خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پیا اس کے بعد فیر بکری کو دویا یہاں تک کہ وہ برطن فیر بھر گیا یہ برطن انہیں معاملہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے لیکن درمیان میں ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ بکری جس بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دویا دودھ نکلنے لگا برطنے بھرنے لگے وہ بکری حضرت عمر کی خلافت تک زندہ رہی سن ہجری اٹھارہ یا سترہ میں وہ بکری مری کب مری وہ سال تھا سالے رماد سالے رماد کہتے ہیں راک کا سال رماد کا مناتا ہے راک راک کا سال ایسی کہت سالی کا یہ سال تھا کہ یہاں تک کہ وحشی جانور جنگلوں سے انسانوں کی بستی میں آگئے تھے کتنا سخت سالہ ہوگا ہے اور اگر کوئی اس وقت بکری کو زلاہ کرتا کھانے کے لیے تو پھر کھائے بغیر فیک دیتا کیوں کہت سالی کے بنا پر جانور کا گوز بھی اتنا سک گیا تھا کہ زائی کا بلکل فیل ہو گیا تھا فیک دیا جاتا ہے اور اس سال کے اندر جو مٹی ہوا اڑاتی تھی وہ راک کی طرح اڑتی تھی اس سال کا نام رکھا سالہ رماد یہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں پہش آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا عمر دود نہیں پیے گا عمر گھی نہیں کھائے گا عمر بہت نہیں کھائے گا جب تک کہ بارہ میں رحمت نازی نہیں ہوتی کیا عوام جس حالت میں مطلع ہو تو اس عوام کا سردار آرام سے نہیں رہ سکتا ابھی تو الٹا ہے ابھی اس کا بلکہ الٹا ہے آرام سے رہ نہیں سکتا جب یہ قلیمات حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عمر گھی نہیں کھائے گا عمر دود نہیں پیے گا عمر دوست نہیں کھائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے عمر جب پنی اسرائیل کے اندر سا سال دے سا جاتا تو پنی اسرائیل انبیاء کے کسی قریبی رستہ داروں کے وضعے سے باریس کی دعائیں کرایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اشارہ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے قریب گئے حضرت عباس سے بات کی کہ یہ معاملہ ہے حالات ایسے آ گئے ہیں آپ دعا فرما دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ممبر پر چڑے ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی بھی تھے حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ میں تیرے محبوب کے چچا کو ساتھ لے کر باران رحمت کو ماننے آیا ہوں اور ابو الفضل سے فرمایا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی سے اے عباس آپ دعا فرما دیجئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہوئے اور آپ نے پہلے اللہ کے حمد سے نابیان کی اس کے بعد جو دعا مانگی دعا کے کچھ الفاظ آخر رات کے سامنے پیش کرتا ہوں اے اللہ تو ہم پر اور ہمارے گھر والے پر رحم فرما دے بھوک کے بنا پر ہم بے قرار ہو گئے ہیں ہم کو تجھ ہی سے مانگنے والے ہیں تیرے سوا کسی پر ہماری امید نہیں بنی اور امان والوں کا کام بھی یہ ہے کہ اس کی ساری ہمیدیں اللہ سے ہوتی ہے غیر اللہ سے نہیں ہوا کرتی یہ قلیمات حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے کے زبان سے نکلے اے دعا ختم ہوئی ابھی لوگ اپنے مکان پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ پارا نے رحمت شروع ہو گئی یہاں تک کہ حرمین کی زمین سے راب ہو گئی حرمین کی زمین سے راب ہو گئی مبارک بات حضرت عباس رضی اللہ تعالی کو دینے لگے صحابہ ایک ارام حضرت عباس رضی اللہ تعالی کا بہت خیال رکھتے تھے ان کے عدد وحترام کا مشورہ لیا کرتے تھے ان کے رائے پر عمل کیا کرتے تھے وقت کے خلیفہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی سواری پر سوار ہوتے اور دیکھتے کہ حضرت عباس چل کر جا رہا ہے تو سواری سے اتر جاتے سواری سے اتر جاتے یہاں تک کہ حضرت عباس اپنا راستہ تے کر لیتے کس سواری پر سوار ہو کر بڑھتے اور کبھی ایکسر ایسا ہوتا کہ ان صاحبیں نیچے اتر جاتے حضرت عباس تک چل کر ان کے گھر پر جاتے گھر پر چھوڑ کر پھر اپنے سواری سے آگے بڑھتے یہ اترام تھا تو الگرد یہ ساری باتیں جو زمن نے آگئی وہ اس بکری کے زمن میں آگئی کہ جس بکری کے تھنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا پھر ہم واقعے کی طرف آ جائے تو ام مابد فرماتی ہے کہ پھر ہم اس بکری سے دودھ صبح و شام نکالتے تھے اور وہ برتن دودھ کا بھرا ہوا رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے شام ہوئی تو ابو مابد آئے دوسری بکریوں کو چروا کر اب دیکھا کہ دودھ یہاں تو دودھ کے کوئی امکان تھے نہیں ایک بکری وہ بھی لاغی وہ بھی مرنے چھوئی نہیں دودھ کے امکان کیسے یہاں پر دودھ کے ساتھ آ گیا اب ابو مابد کو ام مابد نے کیا کہا اس کے لئے آئندہ جمعہ کا انتظار کیجئے واخر اداوانہ نے کم دے